آسٹریلی کے خلاف پہلے بندے میں پاکستانی ٹیم دو سو تین رنس پر ڈھیر ہو گئی ہے محمد رزوان چبالیس، نسیم شاہ چالیس، بابر آزم سینتیس رنس اور شاہین آفریدی چوبیس رنس بنا سکے آسٹریلی کی فاس بولر میچل سٹارک نے تین وکٹے اڑائی پیٹ کمنز اور ایڈم زمپا نے دو دو وکٹے حاصل کی ہیں دورے آسٹریلی کی تیاریوں کا پول پہلے ہی میچ میں کھل گیا ہے آئی کومی ٹیم کی ملبن میں کلب لیول پرفارمنس اوپننگ جوڑی بری طرح ناکام رہی ہے تین رنس پر پہلی وکٹ گری پھر گرتی ہی چلی گئی آدھی ٹیم ایک سو ایک رنس پر پابینن لارڈ گئی بلے بازوں نے وکٹ پر رکھ کر بس گیندے ہی زائرہ کی ہیں ٹک ٹک پالیسی کا آغاز اوپنرز نے کیا جو آخر تک پر قرار رہی پاکستانی بلے بازوں پر کینگروز بولرز کا دباؤ مسلسل ہی بڑھتا رہا آخری اوورز میں نسیم شاہ شاہین شاہ آفریدی نے کچھ رنس جوڑے آسٹریلی کے خلاف پہلے بندے میں پاکستانی ٹیم دو سو تیم رنس پر ڈھیر ہو گئی ہے محمد رزوان چبالیس نسیم شاہ چالیس بابر آزم سنتیس رنس اور شاہین آفریدی چوبیس رنس بنا سکے آسٹریلی کی فاس پولر میچل سٹارک نے تین وکٹے اڑائی پیٹ کمنز اور ایڈم زمپا نے دو دو وکٹے حاصل کی ہیں دورے آسٹریلی کی تیاریوں کا پول پہلے ہی میچ میں کھل گیا ہے کومی ٹیم کی ملبن میں کلب لیول پرفارمنس اوپننگ جوڑی بری طرح ناکام رہی ہے تین رنس پر پہلی وکٹ گری پھر گرتی ہی چلی گئی آدھی ٹیم ایک سو ایک رنس پر پابینن لارڈ گئی بلے بازوں نے وکٹ پر رکھ کر بس گیندے ہی زائرہ کی ہیں ٹک ٹک پالیسی کا آغاز اوپنرز نے کیا جو آخر تک پر قرار رہی پاکستان بلے بازوں پر کینگروز بولرز کا دباؤ مسلسل ہی بڑھتا رہا آخری اوورز میں نصیم شاہ شاہین شاہ فریدی نے کچھ رنس جوڑے